اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کچھے علو سے دھوسا تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ دو کچھے علو رفلی چوپ کر کے لیا ہے ساتھ میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اسے پیس لیں گے علو میں نے پیس لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ہری میچ آدھا کپ سوجی اور آدھا کپ پانی سوجی اور علو کو ایک بر واپس سے پیس لیں گے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور واپس سے مکسر جار میں پانی ایڈ کر کے ٹرانسفر کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول کے آٹا چاول کے آٹا ایڈ کرنے سے بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوتی ہے اب میں اور آدھا کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ بیٹر زیادہ پتلا ہو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز باری کٹا ہرہ دھنیا آدھا چھوٹے چمچ جیڑا آدھا چھوٹے چمچ چیلی فلیکس اور تھوڑا سا نمک اب ہم اچھے سے ملا دیں گے اور دس منٹ کے لیے دھک کے رکھیں گے اب ہم چٹنی بنا لیتے ہیں سب سے پہلے تیل ایڈ کیا ساتھی تین بینا چھلے ہوئے لیسن ایڈ کیا اور ساتھی دو لال مرچ اور ایک ٹی سپون سفید والی تیل ہلکا سبھون لیں ٹماٹے تھوڑا سوفٹ ہو گیا ہے تو ہم اسے نکال لیں گے تھوڑا تھنڈا کر کے ہم اسے مکسر جار میں ٹرانسفر کر لیں گے اور ساتھ میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کو پیس لیں گے ایک دم سمودھ سے چٹنی بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کا ایک تڑکہ لگا لیں گے میں نے تیل ڈالا ہے اس میں ڈالیں گے رائے اور سکھی لال مرچ اب ہم چٹنی کا اوپر تڑکہ ڈال دیں گے آپ ایک پر ضرور سے یہ چٹنی ٹرائے کیجئے گا بہت زیادہ پسند آئے گا اب ہم بناتے ہیں دھو سے اس کے لیے پین چڑھایا ہے توا کو اچھے گرم کر لینا ہے میں یہاں پہ آدھا کپ اور پانی کا ایڈ کر رہی ہوں ہلکا سا تیل سے گریز کر لیں گے اس کے بعد کرچے سے بیٹر کو فیلا دیں گے جب یہ سوک جائے ہلکا ہلکا سے تو اوپر تیل لگائے اور دھو سے کو اچھے سے کرسپی ہونے دیں جب اوپر سے براؤن دیکھنی لگے تو ہی آپ دھو سے کو نکالیں دیکھیں کتنا بڑیا دھو سے بن کر تیار ہو گئی ہے اور اسی طرح سے ہم سارے دھو سے بنائیں گے ضرور سے ٹرائے کیجئے گا کیسے لگے میرا ویڈیو کمنٹ کر کے بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ